ہیلو دوستو ہم آپ کو نیشنل سٹیڈیوم کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ پشاور ظلمی کی ٹیم ہے جو کہ پی ایس ال کا پہلا پریکٹر سیشن نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں شروع ہو گیا ہے اور پی ایس ال کے لیے جو پلے آف میچز ہیں اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور ظلمی کی ٹیم نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں موجود ہے اس میں ویسٹن ڈیز کے کارلوس بریتھویٹ انگلینڈ کے ساکب محمود اور پاکستان کے سابق کپتان شویب ملک پریکٹس میں موجود ہیں لیگ سپنر یاسر شاہ اور فاسٹ بولر راہت علی بھی پریکٹس میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں جبکہ قیدی آزم ٹرافی کھیلنے والے ظلمی کے کریکٹرز جو کہ پاکستانی لوکل پلئرز ہیں اور جو زمباوے سیریز میں پاکستانی ٹیم کے اندر موجود ہیں کھلاڑی جس میں وہاب ریاض شامل ہیں حیدر علی شامل ہیں وہ پشاور ظلمی کو گیارہ نومبر کو یعنی پرسوں والے دن جوئن کریں گے جبکہ پی ایس ایل اور پشاور ظلمی کا سب سے بڑا نام فاف ڈپلیسی اگلے ایک سے دو روز میں پاکستان پہنچ رہے ہیں اور وہ پشاور ظلمی کو جوئن کریں گے اور یہ اطلاعات ہیں کہ کپتان ڈیرن سمی کل دس نومبر کو پشاور ظلمی کو جوئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پریکٹس میچز کے سکیجول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے پشاور ظلمی نے کیونکہ پاکستان سوپر لیگ میں اپنا جو میچ ہے وہ لاہور کلندر کے خلاف کھیلنا ہے اور پریکٹس میچز کے لیے پشاور ظلمی نے جن ٹیموں کا انتخاب کیا ہے اس میں کلندر تو شامل نہیں ہیں البتہ پرسوں والے دن گیارہ نومبر کو ملتان سلطانز کے خلاف پشاور ظلمی اپنا پہلا پریکٹس میچ کھیلے گی دوسرا پریکٹس میچ پشاور ظلمی بارہ نومبر کو کراچی کنگز کے خلاف کھیلے گی ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے خلاف یقینا پشاور ظلمی اپنے پریکٹس میچز کھیلنے کے بعد اپنی خامیاں اپنی خوبیوں کو جانچنے کا موقع مل جائے گا فاف ڈپلسی اور ڈیرن سیمی بھی کل اور پرسوں پہنچ رہے ہیں پاکستان وہ ٹیم کو جوئن کریں گے وہاب ریاض اور دیگر جو پاکستان ٹیم میں کھلا رہی ہیں وہ بھی پشاور ظلمی کو جوئن کریں گے سو پشاور ظلمی کی تیاریاں جاری ہیں کالوس بریتھ ویڈ جو ہیں وہ بولنگ پریکٹس بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شویب ملک بھی بیٹنگ پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پشاور ظلمی نے نیشنل سٹیڈیو میں تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے